امریکی کمیشن کی رپورٹ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے بارے میں ہاری میں جاری ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کو تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں چائنہ، ایران، سویدی ریبیا، تاجکستان، ترکمنہستان، نائجیریا، شمالی کوریا اور میانمار یعنی برما کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے حیرت کی بات ہے کہ امریکی کمیشن نے اس رپورٹ میں ہندوستان کو نظرانداز کر دیا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت وہ مذہبی آزادیوں کو وائلیٹ کرنے میں ان کی خلافرزی کرنے میں دنیا میں نمبر ون ہے تو یہ بے جانا ہوگا لیکن امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں ہندوستان کو نظرانداز کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کا بھی ذکر جو ہم نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کیا آخر اس کمیشن کی رپورٹ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا کیا اثر پڑے گا کیا اس قسم کے کنٹری آف کنسن یعنی تشویش والے ممالک کے لسٹ میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے یہ لسٹ کیوں بنائی جاتی ہے اس کے کیا ممکنہ اثرات ہوتے ہیں اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی آزادی کی ایکچول صورتحال کیا ہے حقیقی صورتحال کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ایران کیا کر رہے ہیں چین کیا کر رہے ہیں سعودی ریویہ کا کیا انڈیکس ہے باقی تمام ممالکی چونکہ جب امریکی کمیشن کی رپورٹ کھل کے ان کنٹیز کی اوپر کومنٹ کر سکتی ہے تفسرہ کر سکتی ہے تو ہم بھی حق بجانے پہ ہیں کہ ہم بھی معروضی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تجزیہ کریں کہ کس ملک کا ریلیجیس انڈیکس کیا ہے دیکھئے پاکستان الحمدللہ ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اور میرا خیرہ ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے مجموعی طور پر اس معاشرے کے اندر جو فضا اس وقت موجود ہے یہ شاید بہت سارے دیگر مسلم ممالک کی نسبت قابل معازنہ نہ ہو اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے مذہبی آزادی لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر تاثب فرقواری اور ایسے مسائل بھی عدم برداشت جن کی وجہ سے پھر بعض مقامات پر بعض ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو اس پاکستان کے ایک اچھے اور روشن چہرے کو خراب کر دیتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن ریاستی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیرہ ہے اس وقت جو پالیسی پاکستان کے اندر ہے وہ مذہبی رواداری کے فروغ کی پالیسی ہے جو اس سے سٹیٹ کی پالیسی ہے بلکل لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ چالیس سالوں کے دوران اگر آپ افغانستان کی جنگ سے لے کر سعودی انفلونس تک اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں فوجی حکمرانوں نے ایسی کوششیں کی جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مذہبی وائلنس جنم لے اور بعض لوگوں کو بعض فرقوں کو بعض گروپوں کو کسی نہ کسی حوالے سے نشانہ بنایا جائے اور یہ سارا ہوتا رہا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ بھی بے تہاشہ زیادہ ہے آج اس کا خمیازہ ہم منحیث قوم اور منحیث ریاست بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں لیکن اس وقت جو پالیسی نظر آتی ہے وہ کم از کم وہ نہیں ہے جو آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تھی تو اس اعتبار سے اگر آپ امریکی پالیسی اور اس موجود ریپورٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے ممالک کو امریکنز یا ان کا ہوم ریپارٹمنٹ یا متعلقہ شعبہ اس کو مانیٹر کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس طرح کی ریپورٹس عام طور پر بلیک میلنگ کے لیے ان ممالک کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اور امریکی پالیسیز کے ان ممالک میں نفاظ کو تیز تر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی امریکہ کا عام اتہا دی رہا ہے اگر ہم وار ان ٹیرر میں دیکھیں تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا امریکہ نے جو کچھ پاکستان سے کہا فیٹ ایف کی اوپر کہا یہ امپروو کر دیجئے فلانہ پکڑ دیجئے حافظ سعید پہ پابندی لگا دیجئے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے تمام تر چیزیں کی گئیں تو اتنا کلوز کوپریشن پاکستان کی جانب سے کرنے کے باوجود جو وہاں سے کہا جاتا ہے پینٹاگون سے سی آئی اے سے وائٹ آؤس سے ہم آنکے بند کر کے سب کچھ کرتے ہیں تو آخر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوا جسنا علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کنٹری ان کے مفادات کی پوٹیکشن نہیں کرتا ہم تو امریکی مفادات کا مکمل تحفظ کرتے ہیں پھر بھی پاکستان تشویش والے ممالک کے لسٹ میں کیوں دیکھیں مدینہ حضر صاحب یہ امریکہ کی جو پولیسی میں دیکھتا ہوں اس ریجن کے حوالے سے وہ کیرٹ ان سٹک والی پولیسی ہے بھارت کے لیے کیرٹ ہے اور پاکستان کے لیے سٹک ہے آم ٹویسٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان کی میری انڈرسٹینڈنگ میں پرائمیریلی پاکستان کی چائنہ سے بہت زیادہ قربت کی وجہ سے جو امریکہ نہیں چاہتا جو انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا کمیشن ہے یہ ایک بائسٹ کمیشن ہے اس کی آپ اگر کمپوزیشن دیکھیں اس کی دوہزار انیس کی جسوٹ چیئرمن تھے اس کے تینزین دور جی تینزین دور جی وہ شخص ہے جس نے تیس سال ایک تبیتن ریفیوجی کے طور پر بھارت میں گزارے ہیں